بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بلکہ کچن میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں آج میں پھر آپ کی حضورت میں حاضر ہوئی ہوں بہت ہی دلیشیز اید سپیشل ڈیزرٹ کی ریسپی کو لے کر جس کو آپ 10 منٹ کے اندر تیار کر لیں گے اور جب آپ نے مانوں کے آگے سرک کریں گے تو کوئی بھی یقین نہیں کر پائے گا کہ یہ ریسپل آئی آپ نے بریٹ سے تیار کی ہے اور اسے ہم بریٹ سے بنائیں گے اس میں کوئی زیادہ محنت نہیں لگے گی کوئی آپ کو ڈو نہیں بنانا پڑے گی تو جھٹ پر چیئے تیار ہو جاتی ہے تو ویڈیو کو آپ لاس تک ضرور دیکھئے گا اور اگر ویڈیو اچھے لگے تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا کیونکہ آپ کا ایک لائک مجھے ہر روز موٹیویٹ کرتا ہے آپ سے نئی سے نئی ریسپی کو شیئر کرنے کو تو جلی اس کو بنانا شروع کرتے ہیں تو یہاں پہ میں یوز کر رہی ہوں دو کپ دودھ کا جن کے بیچ کو میں نے کوٹ کر وہ بھی اس میں شامل کر دیا اگر آپ کو فلیور پسند ہو تو آپ ضرور ایڈ کیجئے اس میں اس کا فلیور واقعے میں بہت اچھا لگتا ہے تو اگر آپ کو نہیں اچھا لگی تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں تو میل پورڈر ہم نے اس لیے ڈالا کیونکہ ہم اس کو انسٹرٹ بنا رہے ہیں تو اس لیے اور میں اس کو بنا بھی کھولے برتن میں رہی ہوں فرائی پین میں بنا رہی ہوں تاکہ ہم جلدی جلدی سے اس کو دس منٹ میں تیار کر دیں تو یہاں پہ میں نے چار چمچ چینی کی بھی ڈال دی تھا آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈالیں یہاں پہ تھوڑے سے میرے پاس جو ہے نا زافران کے دھاگے تھے میں نے وہ بھی آٹھ سے دس ڈال دیئے ہیں تو اگر آپ کے پاس نہ ہو تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے آپ ہلکا سا یلو کلر یا پھر کچھ بھی نہ ڈالیں تو بھی جو رسمل آئیے وہ تو آپ کی بہت اچھے ریڈی ہو جائے گی اچھا ہم نے اس کو اتنا گاڑا کرنا ہے میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ دیکھ لیں چمچ پہ جتنا چپ کر رہا ہے کیونکہ بعد میں تھنڈا ہونے کے بعد بھی یہ ہو جاتا ہے گاڑا یہاں پہ جو میں نے بریڈ کا استعمال کیا ہے یہ بڑے سائز کا ہے اور یہاں پہ میں نے ایک کوکی کٹر لیا ہے آپ کے پاس کوئی بھی ایسا کوئی بھی کٹنگ کرنے والا گول سی چیز ہو تو آپ لے سکتے ہیں تو جو اس کی کٹنگ کا سائز ہے وہ آپ پریڈی بند کرتا ہے کہ آپ کتنا رکھنا چاہتے ہیں میں نے یہ بلکل جو میرے پاس بریڈ بڑے سائز کا تو میں نے اس میں سے دو رسمولائی نکالنی ہے تو مطلب ایک بریڈ میں سے میری دو رسمولائی بنیں گی تو چار بھی اس میں سے نکال لوں گی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے ایک رسمولائی ہم بنا لیں گے تو اسی طریقے سے میں اس میں سے باقی بھی دو نکال لوں گی تو یہ دیکھیں بہت ہی ایزیلی نکل جاتے ہیں اور باقی جو بریڈ ہے ہماری زیادہ ضائع بھی نہیں ہوتی اور جو باقی بچ جائے کی وہ بھی بلکل بھی ویسٹ میں ہوگی اس کو ہم بریڈ کرمز بنائیں گے کیونکہ وہ بہت ساری سنیکس ایسے ہوتے ہیں جس کے اوپر جو بریڈ کرمز لگتے ہیں تو اور بہت ہی وہ کرسپی بنتے ہیں بہت ہی ٹیسٹی لگتے ہیں تو یہ ہم اس طریقے سے میں سبھی کی کٹنگ کر لوں گی جتنا مجھے چاہیے اور باقی جو یہ بچے جائیں گے اس کو ہم بریڈ کرمز بنائیں گے تو یہاں پہ الحمدللہ سبھی کی کٹنگ جو ہے وہ میں نے کر لی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اور اب ہم اس کی جو ہے نا وہ اندر کی جو ہم نے فیلنگ کرنی ہے وہ تیار کر لیتے ہیں یہاں پہ میرے پاس تھی ایک کب سے تھوڑی سی کم بلائی تھی فریش بلائی ہے میرے پاس جو دودھ کے اوپر سے اترتی ہے تو ابھی یہاں پہ اس کو میں نے فریج میں ہی رکھا ہوا تھا اس کے بعد میں نے نکالا اس کو استعمال کرنے کے لیے تو تھوڑی دے آپ کو پتہ موسم چینج ہو گیا ٹو ٹیبل سپون میں نے ڈال دی اس میں جو ہے بادام اور پیستے کٹنگ کر کے اور یہاں پہ میں نے ایک ٹیبل سپون جو ہے یہاں پہ میں نے پیسوی چینی کا ڈال دیا ٹھیک ہے اور یہاں پہ ایک ٹیبل سپون ہی میں ڈال دی ہوں خوشک دودھ جو ہوتا ہے آپ نیڈوں کا استعمال کر سکتے ہیں نیسلے کا استعمال کر سکتے ہیں تو یہاں پہ اس کو ڈالنے کے بعد اس چھے سے مکس کر لیں گے اچھا اس طرح جب آپ مکس کر لینا تو آپ اس کو فریج میں رکھتے ہیں تھوڑا سا یہ کپتہ ملائیہ جو ہے وہ ہارڈ ہو جاتی ہے لگانے میں یہ سان ہوتی کیونکہ میں نے ریسپی کو جلدی کمپلیٹ کرنا تھا روزہ رکھا اور اس میں بنا رہی تھی تو میں نے پھر ایسے ہی اس کو جلدی ریسپی کو خاتم کرنے کی کوشش کی تو میں نے ایسے ہی اس کو استعمال کر لیے اگر آپ اس کو کریں تو آپ اس کو تھوڑ دیر کے لئے فریج میں رکھتے ہیں اگر آپ ایسے بھی بنا رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے بہت اچھے سے بنتے اور بہت تیسٹی یہ بنتے ہیں یہ بھی کوئی نہیں لیکن میں آپ کو ایک سیجیسن کر رہا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ تھوڑی زیادہ اس کے اندر لگے گی اس طرح پھر زیادہ نہیں اس کے اندر لگے گی تو اس لئے کہہ رہی ہوں کہ آپ اس کو تھوڑی دیر کے لئے فریج میں رکھ لیں کیونکہ میں نے اس کو رکھا تھا باہر فریج سے نکال کے تو گرمی ہے گرمی کے موسم میں تو یہ جلدی نا تھوڑی میلٹ ہو گئی اس وجہ سے تو یہاں پہ سبی کے اوپر لگا لیں گے اچھا اس کے علاوہ یہ بلکل میں آپ کو ایک بہت سستی اور بہت ہی ٹیسٹی رسپی دے رہی ہوں اگر آپ کے پاس کھویا پڑا ہوا ہے تو آپ کھوئے کی جو فیلنگ وہ بنا لیں اسی طرح سے ملائی کی جگہ آپ کوئے کو استعمال کریں باقی چیزیں ساری اسی طرح سے ڈال کے آپ اس کی فیلنگ کریں تو اور اس سے بھی زیادہ ٹیسٹی بن جائے گا لیکن یہ بھی کمال کی چیز ہے اچھا دوسرے ایک ایک پیس اس کے اوپر لگا کے نا تو اس کو اس طرح سے اس کے کنارے جو ہم دبا دیں گے اگر آپ اس میں فیلنگ کر رہے ہیں نا اس کی ہم کیا کہتے ہیں کوئے کی تو پھر سائیڈیں اس کی ذرا پھر اتنی گیلی نہیں ہوں گی کیونکہ میں نے ملائی ملائی تھوڑی ملٹ ہوگی تو سائیڈیں بھی گی لیں تو اس لئے مجھے پانی لگانے کی ضرورت نہیں ہے تو بہت ہی اچھے سے یہ سائیڈوں سے بائنڈ ہو کر بلکل ایک رس ملائی کی شیپ دے گی میں ابھی آپ کو دکھا دیتی ہوں کوئی جانچی نہیں سکتا اس کو کہ یہ اپنے بڑیٹ سے بنائی ہے ٹھیک ہے نہ تو اس کی صورت لگے گی بڑیٹ سے بنی ہوئی اور نہ یہ کھانے میں اس کو کوئی جج کر سکے گا کہ یہ بلکل سے بنائی یہ تیسٹی بنتی ہے اور اتنی انسٹرٹ بن جاتی ہے تو دوسری اگر آپ رس ملائی بناتے ہیں تو وہ بہت ہوتی ہے لیکن اس پر کافی جنجٹ کرنا پڑتا ہے تو اس طریقے سے دیکھیں میں نے سبھی کو جو ہے وہ بنا لیا اب جس میں بھی آپ نے اس کو سرب کرنا ہے اس برطن میں اس طریقے سے آپ اس کو سیٹ کر لیں اب ہم نے جو بیویا دودھ بنا کے رکھا ہوا تھا وہ اس ٹائم پہ میں نے اس کو نیم گرم ہے یہ بہت زیادہ گرم نہیں ڈال رہی اس کے اوپر تو اس کے اوپر اس طریقے سے ڈال دیں گے بہت زیادہ گرم بھی آپ نے نہیں ڈالنا تو اس طریقے سے یہ نہ تو تھنڈا ہے نہ ہی گرم ہے تو اس کو پستے اور بادام سے ہم گانش کر دیں گے تو جتنے چاہے آپ ڈال سکتے ہیں یہ آپ کے چوائز ہے اب میں آپ اس کو سرب کر کے بتاتی ہوں یہ دیکھئے اس طریقے سے تھوڑی سے اس کے اوپر ربڑی ڈالیں گے اور بہت ہی سوفٹ اور بہت ہی یہ ٹیسٹی بنی تھی اس کو آپ فریج میں رکھ کر بھی کھائیں تھنڈی کر کے بھی کھائیں تو اچھی لگے گی اور اگر ایسے بھی کھائیں تو بہت اچھی لگے گی اور کوئی بھی جج نہیں کر پائے گا کہ اس کو اپنے پریٹ سے بنایا ہے تو اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتے ہیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا اور اپنوں کا بہت بہت کھیال رکھئے گا اللہ حافظ